اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل زانی عورت کی توبہ کا طریقہ اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے تو اب وہ کیا کرے کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی زنا بہت بڑا جرم ہے قرآن میں اللہ نے فرمائے یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ اور کماری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے تب ہی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا تو عورت کا ذکر پہلے کیا قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے عورت کا بعد میں چور کا ہاتھ کٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کٹو یہاں مرد کا ذکر پہلے عورت کا بعد میں لیکن زنا کی جہاں بات آئی اللہ نے فرمایا زنا کرنے والی عورت کو بھی سو کڑے مارو اور مرد کو بھی تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیاء بھی ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو شادی چدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے تو یہ بہت بڑا جرمیں ہلکا نہیں ہیں اب اسلامی حکومت نہیں ہے لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا اگر جرم کے اوپر تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اور آئندہ کے لیے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے اور دوبارہ جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمائے جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک عمال اختیار کر لے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں اللہ غفور الرحیم ہے اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے بار بار اس کو سوچیں نہیں پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے توحفے کا حکم اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں توحفے کا لیندین ہو تو کیا اب ان توحفوں کا حکم تو ان توحفوں کا حکم کیا ہوگا کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے توحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے یا اس کی قیمت واپس کی جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں اگر کسی سے خدا نہ خواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کے کو پیدا کرنے کے لیے دیئے یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیئے نیت اس کی یہ تھی تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اور خاتون نے بھی لیئے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں تو پھر تو یہ گفٹ کا لیندین بلکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے اس کو صدقہ کر دیں وہ یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو لیکن اگر ایسا نہیں تھا گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور کہیں گے نا پسندیدہ ہے نا مناسب ہے بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دیں جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو یہ بہرحال مقروع اور ناپسندید ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں ہمارے زمانے میں زنا کی توبہ کیسے ہو محمد فائق صاحب بھوپال سے پوچھتے ہیں زمانے میں زنا کی توبہ کیا ہے یہی ہے کہ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بہت کیونکہ بہت بڑا جرم ہے وَمَنِيَفْعَلِ ذَلِكَ يَلْقَى اَثَامَا قرآن کہتے ہیں جو زنا کرے گا نا وہ بہت بڑے گناہ سے اس کی یعنی اس نے ارتکاب کیا قیامت میں اس کو بہت شدید عذاب دیا جائے گا اس لیے بڑا سخت جرم ہے ہلکا جرم نہیں ہے خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کی جائے رو رو کے معافی مانگی جائے رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائی جائے اور اللہ کے غزب کو تھنڈا کرنے کے لیے کچھ صدقات و خیرات بھی کر دیا جائے تو زیادہ اچھا ہے اور ساتھ ساتھ پھر آئندہ ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس سے اس گناہ کی طرف رغبت ہو یعنی اس گناہ تک پہنچانے کے تمام ذرائع اور وسائل کو بند کر دیا جائے یہ سچی توبہ ہے تو پہلے بھی یہی تھی آج بھی یہی ہے البتہ اگر چار گواہ اس پر گواہی دے دیں حکومت اسلامی ہو اور پھر وہ حکومت سزا دے ہوئے ایک الگ بات ہے لیکن آج کل وہ نہیں ہوتا بس توبہ استغفار کریں